اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہک المنیر لقد نویر والکمر لا یمکن السناء کما کان حق ہو بعد اس خدا پزرگتوی قصہ مختصر جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا وَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغْئِ لِجَلَالِ وَجْحِكَ وَعِزُیمِ سُلْطَانِكَ وَبِّ الشَّحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي اَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَبِّ زِدْنِي عِلْمَا وَبِّ زِدْنِي عِلْمَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خشاہ مدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پرسکون پر اتمنان اور امان بلخیر گزر رہی ہوگی الحمدللہ آج کے سبق میں سورہ یوسف مکمل ہونے جا رہی ہے آج ہم اس کا آخری رکوع پڑھیں گے کل بارہ رکوع ہیں آج بارہ رکوع پڑھا جائے گا یعنی آیت نمبر 104 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا تھا آج آیت نمبر 105 سے بقاعدہ آغاز ہوگا تو بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ چیز کو دوبارہ سے روائز کر لیتے ہیں کہ گزشتہ رکوع میں ہم نے سورہ یوسف اواقع کو جو اس میں سورہ اواقع یوسف آتا اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے مکمل پڑھ لیا ہے اب اس رکوع میں رب العالمین ان لوگوں کی حالت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو کہ قصرت کے ساتھ نشانیاں دیکھتے تو تھے لیکن نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل ایمان سے خالی تھے وجہ ان کی ذاتی زد تھی جس کی وجہ پر وہ جانتے بوچھتے حقیقت حال دیکھتے تو تھے ان کی آنکھوں نے وہ موجزات دیکھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھا ہے اللہ کے حکم سے ان کے کانوں نے واقعہ یوسفی جو ان کے اپنی ربان پر پیش کیا گیا وہ سنا اور ایسی ڈیٹیل میں سنا جیسا پچھلی کسی کتاب میں ان کو ڈیٹیل نہیں ملتی تھی کیونکہ ان کتابوں کو تحریف شدہ کر دیا گیا تھا انہی یہودیوں کی طرف سے لہٰذا ان کے سامنے جب یہ اتنی آنکھوں کو کھول دینے والی دلوں کو صاف کر دینے والی دماغ کو موتر کر دینے والی جو سرعی یوسف کے اندر باتیں پڑھیں ہم نے سیکھی وہ ان کے سامنے جب پیش کی گئیں تو انہوں نے ان سے انحراف کیا مو پھیر لیا تو کیا ہوا پڑھتے ہیں آج کی اس آیت آیت نمبر 105 میں اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں یعنی ان کفار کا اپنے کفر پر اڑے رہنا اس لئے نہیں ہے کہ ان کے سامنے توحید کی کوئی روشن دلیل پیش نہیں کی گئے اللہ تعالیٰ کی توحید اور قبریائی کی روشن دلیلیں تو آسمان اور زمین میں بکھری پڑی ہیں اور یہ ان دلیلوں کو دیکھتے بھی ہیں لیکن جانتے بوچھتے ان سے اعراض کر لیتے ہیں اس لئے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں کیا رب فرما رہا ہے اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہوئے یعنی کفار اور مشرقین کی عجیب حالت ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے جب پوچھا جائے کہ تمہارا خالق کون ہے پیدا کرنے والا کون ہے تو کہتے ہیں اللہ جب پوچھا جاتا ہے بارش کون برساتا ہے تمہیں غلہ کون دیتا ہے تمہیں رزق کون دیتا ہے اناج کون دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ لیکن اس کی باوجود بتوں کو بھی الہ مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اب یہاں پر جو عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن کی اس آیت سے وہ میں اس آیت سے جو درس ہمیں آسل ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی تو اپنی خواہشات کو بت بنا رکھا ہے ہم بھی تو ہر چیز سے ڈرتے ہیں سوال اللہ کے ہمیں اپنی نوکریوں سے پیار ہے ہمیں اپنے رزق کمانے سے پیار ہے ہم دیکھیں گے ہم بس اتنا دیکھیں گے کہ زیادہ کس طریقے سے آ رہا ہے ہم لوگوں نے وہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے کہ باب برکت روزی کس طریقے سے آ رہی ہے باب برکت روزی کمانے کے ذرائع کون سے ہیں ہم نے باب برکت کو چھوڑ دیا ہے ہم نے برکت حاصل کرنے کو چھوڑ دیا ہے ہم زیادہ کی طلب میں ہیں ہم زیادہ کمانے کی طلب میں ہیں ہم اپنے گودام بڑھنے کی طلب میں ہیں لیکن یہ لالچ ایسا ہے جو کہ کبھی بھی انسان کا پیٹ بننے نہیں دیتا اور انسان کا پیٹ کبھی بھرتا بھی نہیں ہے جب وہ لالچ میں پڑھ جائے اب یہاں پر جو بات ہو رہی وہ کیا ہے کہ وہ کیوں ان کی عبادت کرتے تھے انہوں نے الگ الگ پوچھتے تھے ہر بدھ کو کیونکہ یہ مجھے رزق دینے والا ہے اور یہ مجھے اولاد دینے والا ہے بدھ اور یہ مجھے یہ فلان فلان خواہش میری یہ بدھ پوری کرے گا اب ایک الہ ہے وہ اس پر بھی یقین رکھنے والے تھے اب ہمارا یقین کیا ہے میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم میں سے کوئی مشرک ہے الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن اگر عقیدے کی بات کی جائے لیکن اگر عمل کی بات کی جائے تو کیوں ہمارے عمل خالص مومن اور مسلمانوں والے نہیں ہیں کیوں ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ صرف اسی سے مدد کیوں نہیں مانگتے ہم کیوں دنیاوی سہارے دونتے ہیں جو حقیقی اولیاء ہیں انہوں نے مسبب الاسباب پر یقین رکھا اسباب پر نہیں لہٰذا ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو پڑھو لکھو تاکہ بہترین زندگی گزار سکو ہنر اپنے ہاتھ میں لے کراؤ تاکہ اس ہنر کی مدد سے تم اپنی دنیا کو بہتر کر سکو لیکن ساتھ ہی ساتھ حرام طریقوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ساتھ ہی ساتھ حلال طریقے سے چاہے وہ پڑھائی ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ہنر ہو کوئی بھی جائز علم ہو دنیا کو اس کو حاصل کرنے کے جائز طریقے اللہ نے بتائیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم ان خواہشوں کی طرف بھاگ چلتے ہیں جن کی طرف جانے سے اللہ نے منع کیا تو کیا وہ بت ہم نے خود تراش کے نہیں رکھے ہوئے جو ہماری انا کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں وہ بت ہم نہیں ان کی پوجہ کر رہے کہ جب معلوم بھی ہو کہ گلتی ہماری تھی تو ہم اس وقت بھی انا کو ٹھینس نہ پہنچے اب معافی مانگ کے کیا کرنا ہم اس وجہ سے بھی سامنے والے سے معافی نہیں مانگتے ہم ایکشن کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کرتے کسی پرسن کے ہم اس کے فوراں کسی چھوٹ اسے ایکشن کا بڑا ساری ایکشن دے دیتے ہیں اور بعد میں علم ہوتا ہے نہیں بھئی اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی میں نے سمجھنے میں غلطی کی اور پھر انا آڑے آ جاتی ہے کہ اب معافی بھی نہیں مانگنی تو یہ کیا ہے یہ ہماری انا کے بوت ہیں یہ ہماری خواہشات کے بوت ہیں یہی بوت ہیں جن کی ہم پرستش اس فارم میں بھی کرتے ہیں کہ ہم حرام کی طرف چل پڑتے ہیں حرام کمانے کی طرف چل پڑتے ہیں ہم جائز ذرائع نہیں دیکھتے ہیں جائز ذرائع کی طرف چل پڑتے ہیں اور حرام رزق بھی تو دو طرح ایک وہ جو بزاتے خود جن کا کھانا اللہ نے حرام کیا اور دوسرا وہ جن طریقوں سے کمانا اللہ نے حرام کیا اور آج کل کے دور میں یہی ایمان یقین توقع اللہ سے اٹھتا جا رہا ہے تو اب اس آیت میں رب العالمین کیا فرما رہا ہے ان کو معلوم ہے کہ اللہ ہے اور وہ اللہ پر یقین بھی رکھتے ہیں لیکن اس کا شرک کرتے ہوئے کو توڑنا ہوگا کیونکہ ہم حقیقی طور پر ذات باری طالع کی معارفت تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم حقیقی طور پر اپنے آپ کو پہچانے اپنی ذات کو پہچانے اور پھر اپنے الہ کو پہچانے پھر اس کے بعد یہاں پر کیا ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے اور کیا وہ بات کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مسئبت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو یعنی یہ عذاب الہی سے یوں بے خوف ہو کر کفر و شرک اور نافرمانیوں میں مشغول ہیں بڑے تاجب یہ افسوس کی بات ہے اگر اسی بے خبری کے عالم پہ عذاب آ گیا یا قیامت قائم ہو گئی تو پھر کیا بنے گا کہاں سر چھپائیں گے تو ان آیات سے اب یہ سیکھنا ہے کہ واقعہ یوسف ہمارے سامنے بھی ہے ہم نے بھی ان سے صبر توقع یقین امید سب کچھ سیکھا آیا اب ہماری زندگی پہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس رکوع میں ہمارے سامنے سمری بیان کی جا رہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی نشانیاں تو موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے اور بعض میں سے عقیدہ بھی سب کا ہے کہ اللہ کی ذات ہے لیکن پھر بھی دلوں میں سکون کیوں نہیں ہے پھر بھی عملوں میں نیکی کیوں نہیں جلکتی پھر بھی عمل سنت کے مطابق کیوں نہیں ڈالے جاتے ان چیزوں پر غور کرنا ہے آج کے اس رکوع کو پڑھتے ہوئے پھر ابو العالمین اگلی آیت میں اشارت فرماتا ہے تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں یعنی اللہ اپنے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالی کی توحید اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہنا ہی میرا مقصد حیات ہے اور میرے پاس اس کی صداقت کے روشن دلائل بھی ہیں اور مجھے اس کی حقانیت پر محکم یقین بھی ہے اور یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے ایمان اور یقین ان لوگوں کا بھی اللہ کی ذات پر ہے جنہوں نے میری پیروی کی اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں مراد اس سے کون ہیں صحابہ کرام علیہم الردوان اجمعین یعنی یہاں پر ان کی بھی ان کا بھی شرف بیان کیا جا رہا ہے اور قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہو اللہ کے رسول فرمارے میں سیدھے راستے کی طرف ہوں سیدھا راستہ یعنی اقائد کا توحید کی طرف بلانے والا اقائد کا درست راستہ اور ادعو الاللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف اور وہ لوگ بھی جو میری اطاعت اور فرماورداری کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام اور اس آیت سے ہمیں پتا بھی لگتا ہے کہ ان کا مقام ان کا مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ قرآن کریم بھی ان کی صداقت کی ان کی تحارت کی ان کی عالی ظرفی کی ان کے شرف کو بلند کرنے کی بات کرتا ہے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بیشتے تھے تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلتے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں یعنی اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ہمیشہ سے مردوں میں ہی رہی نہ کبھی کسی عورت میں نبوت تقسیم کی گئی یعنی نہ کوئی عورت نبی ہوئی نہ کوئی فرشتہ کیونکہ آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس وقت کا دور تھا دور حیات اس وقت بھی جو لوگ تھے مشرقین وہ بھی اس چیز کو ہی آڑے لے کر آتے تھے کہ ہم اپنے جیسے انسان کو کیوں نبی مال لیں جو ہمارے ہی حسب نسب کا ہے اور خاص طور پر بنو حاشم سے مشرقین مکہ کی دشمنی ہی اس وجہ سے شروع ہوئی تھی یعنی بنی اسماعیل سے دشمنی اس وجہ سے بنی اسرائیل کی شروع ہوئی کہ نبوت تو خاص ہمارا حق تھا یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیسے آگئی یہ غلط فہمی پال رکھی تھی کہ محمد مصطفیٰ نبی نہیں ہو سکتے اور رب العالمین نے اس وسوسے کا رد فرمائے اس آیات میں اور فرمایا کہ ہماری یہ سنت ہے کہ ہم انسانوں کے طرف انسان ہی نبی بنا کے بیشتے ہیں تاکہ انسان اپنے نبی سے بہترین طور پر استفادہ حاصل کر سکیں اور یہ کہ وہ ان کی سنت کو دیکھ سکیں کہ اگر یہ انسان ہو کر اتنی پرفیکشن کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو پھر ہم اتنی ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کیوں نہیں بہتر بنا سکتے پھر اس کے بعد ارشاد ہوا یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے تو اس وقت ہماری تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ گئی تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا یعنی اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی ظاہری اسباب کی امید اس سے کیا مراد ہے سب سے پہلے اس چیز کو کلیر کر لیتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اسی کی صداقت پر دلائل اور برہان یعنی مکمل طور پر دلیلیں پیش کی اور ترہ ترہ کے مورزات بھی دکھائے اور دعوت اور ارشاد کا یہ سلسلہ جب سے دنیا بنی ہر نبی اس کو اپنے اپنے دور میں جاری رکھتا آیا اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچا یعنی ان کے دور حیات تک بھی پہنچا تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو حضرت نو علیہ السلام کے اگر بات کریں تو اپنی زندگی کے تقریباً ہزار سال تک انہوں نے تبلیغ کی اور اس دوران اسی روایت کے مطابق تراثی لوگ ایمان لے اور اس رکوع سے پہلے ہم نے پچھلے رکوع کا اختتام بھی یہاں کیا کہ اے نبی آپ جتنی مرضی خواہش کر لیں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ کفر پر بزید ہیں جانتے بوچھتے حقیقت حال سے مو پھیڑتے تو انبیاء کو تو یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تبلیغ کرتے تھے تو جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو ان کا دل اداس ہو جاتا تھا پریشان ہو جاتا تھا تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ جب وہ توحید کی تبلیغ کا سلسلات سے دراز سے جاری رہا تب بھی ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہوئی جو کہ اپنے کفر پر بزید تھے تو انبیاء کرام جب ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو چکے تھے کہ اب یقیناً یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ مہر کیا ہے ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابسوارہم غشاوہ یعنی رب العالمین کو مسلسل جتلانے والے اور زد کی وجہ سے جتلانے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے کہ رب العالمین گناہ کرنے کی وجہ سے اور کسرت گناہ کی وجہ سے اور زد کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور یہاں پر جو ذکر ہے اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آگئے اب لوگ سمجھے یہاں سے کیا مراد ہے اس کی ڈیٹیل بہت بحث والی ہے یعنی اس آیت میں کچھ لوگ جو یہاں پر ذکر ہے نا کہ وہ سمجھے ان سے جھوٹ کہا گیا ہے نعوذ باللہ اس سے مراد انبیاء کی طرف نسبت کرتے ہیں لیکن جو مختصر تفسیر ہے وہ میں یہاں پر بیان کروں گی وہ یہ ہے کہ کفار نے یہ گمان کیا کہ یہ رسول جو ہمیں ہر وقت عذاب کے نزول سے ڈراتے تھے وہ عذاب تو آئی نہیں رہا وہ عذاب کہاں ہیں ہم نے تو ان کو ان کی جو دعوت تبلیغ ہے اس کو ٹھکرانے میں کوئی کفر نہیں کوئی کسی قسم کی قصر نہیں چھوڑی اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے ان کو زیت بھی پہنچ چاہیے بدلے میں تو اگر وہ عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا اور عذاب کا نانہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہم سے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ لوگ سمجھے ان سے جھوٹ کہا گیا ہے پھر اب فرماتا ہے تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ گئی یعنی انبیاء کرام کے پاس کہ جو ان کو جھٹلاتے تھے اللہ نے اپنے انبیاء کی اور اہل ایمان کی مدد کی جسے ہم نے چاہا اس سے بچا لیا اور یہ ہم نے سورة العراف میں سورہ حود میں ڈیٹیل پڑھی ہے کہ رب العالمین اپنے نبیوں کو حکم دے دیتا تھا کہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے جائیں اور اس بستی سے نکل جائیں اور اس بستی سے جیسے ہی وہ نبی جاتے اہل ایمان کے ساتھ تو اللہ اس بستی کو عذاب میں گرفتار کر لیتا لہٰذا یہ آیت اسی کے مطابق ہے تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا بے شک ان رسولوں کی خبروں میں اکل مندوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھی اور یہ ہر چیز کا مفستل بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی تمام تر قصہ بیان کرنے کے بعد جو کفار کا وہ قول تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن خود سے بنا لیتے ہیں اس قول کی تردید کی گئی کہ ایک کلام جو ہے وہ حضور خود گڑھ کر پیش نہیں کرتے فرمایا کہ خود سوچو کہ ایک امی جو کہ دنیاوی طور پر کسی سے پڑا ہوا نہیں ہے اسے رب سکھانے والا ہے اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ جو قرآن میں بیان کیا اور جس مفصل طریقے سے بیان کیا اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے اور یہ قرآن تو وہ خود سے گڑی ہوئی کتاب نہیں بلکہ ایسی آسمانی کتاب ہے جو رب کی طرف سے نازل کی گئی اور جو پچھلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے انبیاء پر نازل کیے گئے تھے لہٰذا یہ وہ قرآن ہے جو سراسر سراپہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے بھی اس پر یقین بھی رکھے اور عمل کی کوشش بھی کرے تو یہاں سرہ یوسف مکمل ہوئی بہت ہی پیاری آیت کے ساتھ کہ یہ قرآن ہے جس میں تفصیل ہے ہر چیز کی اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن پر ایمان اور یقین سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالی اس احسن القصص سے ہمیں اسباق جو سیکھیں ہیں اس پر عمل کرنی کے توفیق عطا فرمائے اب تک جتنا بھی قرآن پر لیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے صدق اللہ علیہ العظیم و صدق وصولہ النبی جلکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین و ما علیہنا اللہ علیہ و بلاغ المبین سجھ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے دعا و میاد رکھیے گا تاج داری ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ